اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے تو یہ میں نے سب مرچیں جو یہاں سکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی آج دوسرا دن ہے تو ان کا قرار کافی چینج ہو گیا ہے تو جب یہ ریڈ ہو جائیں گی نا تو پھر ان کو ہم لوگ پیس لیں گے تو یہ جو مرچیں ہیں یہ کھانے میں یوز ہوں گی کھانا پکاتے ہوئے جیسے یہ آپ کو میں نے دکھائی ہے نا ریڈ جو یہ نظر آ رہی ہے تو جب ریڈ ہو جائیں گی نا تو ان کو پیس لیں گے اور یہ جو بھاریک والی مرچیاں یہ بھی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس پرپس کیلئے یوز ہوتی ہیں تو مجھے کمیٹ میں بتائیے گا دو قسم کیاں میرے پاس تو زیادہ آ گئی تھی تو اس لیے جو ہے میں نے ان کو سکھا دیا کیونکہ حراب ہو جائیں گی ایسے ہی پڑے پڑے تو اتنی زیادہ یوز تو نہیں نہ ہوتی کھانے میں بھی تو ان کو پیس لیں گے اور یہ میں بنانے لگی تھی وائٹ کورما تو اس کے لیے یہ بادیان کا پھول اور گڑی پتہ ہے بڑی لائچی ہے زیرہ ہے اس کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ آئل میں فرائی کروں گی یہ سارے مسالے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نے یہ جو پیاز ہے فارکے سب کر لیچی تو اس کو میں نے اس کے اندر فرائی کرنا ہے مسالے کے اندر اس میں زیادہ مسالے جو ہے ہم وہ نہیں چاہیں گے وائٹ جو کڑائی ہے یہ میں نے بیف کی کڑائی جو ہے وہ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے پہلے میں نے نا یکنی بنا لی تھی کیونکہ گوشت کو گلا لیا تھا تو پھر میں نے جو یکنی جو ہے وہ الگ سے رکھ دیا اور اس کا جو پانی ہے وہ یوز ہوگا بعد میں اس کے اندر تو یہ جو ہے پیاز جو ہے براؤن ہوگی تھی اس کے اندر میں نے یہ جو گوشت ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو میں بھون لوں گی تو جو یکنی بنائی تھی اس کے اندر میں نے بلیک پیپر اور سالٹ ڈالا تھا ہس بے زائی کا تو اس کے اندر صرف یہ ہی دو جو ہے یوز ہوں گے مسالے باقی ہے جو میں نے مسالے ڈالے ہیں یہ اور کالی میرچ اور نمت اور یہ میں نے جو فرائی ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دہی ڈال ہے دہی ڈال کے تھوڑا سا اس کو میں بھون لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کریم ڈالوں گی ٹھیک ہے کیونکہ یکنی میں جو ہے وہ آلریڈی نمت موجود ہے کالی میرچ بھی سالہ میں نے ڈالا وہ پہلے تو اس کے اندر میں کوئی اور مسالہ نہیں ڈالوں گی اور یہ میں آپ کریم ڈال رہی ہوں تو اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد جو یکنی کا پانی ہے لگا دوں گی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک زور کیجئے اور کمینٹ کر کے لازمی بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمینٹ کر کے لازمی بتائیے گا کیا آپ کو میری ویڈیو پسند رکھے ہیں پسند رکھے ہیں پسند رکھے ہیں